بی ایس پی پرمکہ مایابتی کے 62 جنم دن پر جبانی حملہ لکھنو میں کانگریس اور بی جے پی نے کی پریس کانفرنس کہا ہر راجے میں بنایا جا رہا سمبردائی کو جاتی بات کا ماحول یوپی کے آگرہ میں نہیں تھم رہی وارداتیں آگرہ علیگرڈ مارک پر چلتی کار میں یوپی سے گینگ ریپ آروپیوں کی تلاش میں جھٹی پولیس نمجھکار نیوز زنڈیا میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ لکھی چکبانی وہو جن سماجوادی پارٹی کے پرمکہ مایابتی نے اپنے 62 جنم دیوس کے موقع پر لکھنو میں پریس کانفرنس کر پردھان منتری نرندر موڈی پر قرارہ وار کیا انہوں نے کہا ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی والے نرندر موڈی اس بار گجرات میں بے گھر ہوتے ہوتے بچے مایابتی نے کہا کہ آجادی کے بعد سے کانگریس اور بی جے پی نے ہر ورگ کو نقصان پہنچایا ہے آج دیش کے ہر راجے میں سامپردائی اور جاتیواد کا ماحول بنایا جا رہا ہے اپنی کے لوگوں کی سرکار کے چلتے ہوئے اس پارٹی نے بھی دیش کے خاص کر دلیتوں وے انہیں پیچھڑے ورگوں کے شکشہ وے نوکری آدھی کے چھیتر میں دیبین ہتکنڈوں کے جریے ان کے آرکشن کی ویبستہ کو ادھکانس نسکریہ وے نسکرہ بنا کر انہیں کافی زیادہ بے روزگار بنائی رکھا ہے اور اترا ہی نہیں بلکہ کیندر میں پورکی رہی کانگریسی سرکار کی طرح ہی برتمان بی جی پی کے سرکار میں بھی جو ان ورگوں کا ہر ستر پر آئی دن کافی زیادہ شوشن میں اتپیڑے نازی ہو رہا ہے جس کے انیکوں دھارن ہمارے سامنے موجود ہیں سترہ جنوری سے ساتھ فروری تک چلنے والی جھارکھن ویدھان سبا کے بجٹ ستر کو لے کر ویدھان سبا دیکش سبھی دلیر نیتاؤں اور آلہ ادھکاریوں کے ساتھ اچھے ستر یہ بیٹھک کی اس بیٹھک میں منتھن ہوا کی کیسے ستر کو سوچارو ڈوپ سے چلایا جائے دیکھئے ایک ریپورٹ اس سال جھارکھنڈ ویدھان سبا کا بجٹ سترہ سترہ جنوری دوہزار اٹھارہ سے ساتھ فروری دوہزار اٹھارے تک چلے گا اس کی ادھیسوچنا جاری کر دی گئی ہے اس دوران 23 جنوری کو بجٹ پیش کیا جائے گا وہی بجٹ ستر کے دوران دوسرے دن راجیپال کے ابھیبہشان پر دنیاواد پرستاو اور وادویواد ہوگا جس کے بعد تیسرے دن انپورک ویعہ ویورنی اور سرکار کے جواب پر متدان ہوگا سوال تو سرکار سے ہی ہوگا اب سرکار کیسے جواب دیتی ہے اس پر نرور کرتا ہے کہ صدر اسی پر نرور کرتا ہے ہمہ لوگ پر سوال رہیں گے بہت سوال ہے راجحیت کے مددے پر ہم لوگ سرکار کو گھیریں گے اور موٹا موٹی رن نتی تیار بھی ہے تو اس لیے اب شروع ہونے دیجئے کچھ ہے جنگ حالاکی جھارکنڈ ویدان سبا کا بجٹ ستر سترہ جنوری سے ساتھ فرور تک ہونے کا پورا بیورہ اس پرکار سے ہے جھارکنڈ ویدان سبا کا بجٹ ستر دوہزار اٹھارہ سترہ جنوری سے جھارکنڈ ویدان سبا کا بجٹ ستر شروع 18 جنوری سے 20 جنوری تک سدن میں ہوگی بہنس 21 جنوری کو رویوار ہونے کی وجہ سے بیٹھک نئی ہوگی 22 جنوری کو بزنط پنجمی کی چھٹی 23 جنوری کو بجٹ ستر ہوگا پیش 24 جنوری کو راجعپال کے ابھیبہاشن پر دھنیواد پرستا 25 سے 26 جنوری تک ویدان سبا میں کوئی گتیویدی نہیں 29 جنوری کو سی ایم کا پرشنکال 30 اور 31 جنوری کو اندوان مانگو پر واد بیواد 1 سے 3 فروری تک کئی مددوں پر واد بیواد 4 فروری کو رویوار ہونے کے کارنڈ بیٹھک نہیں 7 فروری کو ستر کا آخری دن حالاکہ وہیں کانگریس ویدھائک دل کے نیتا آلمگیر آلم نے کہا کہ صدن میں کانگریس منرے گا سمیت راجعے کے انی جولنشیل مددوں کو اٹھائی گی اور سرکار سے جواب بھی مانگی گی اور پہلا دن راجعبال مہدیہ کا بیواشن ہوں گے اس کے بعد 18 اور 19 کا ان کا اس پر چرچہ ہوگا اور پھر چرچہ دو دن اس میں ہونے کے پسچات آپ کا سترہ 18 اور 19 بیس اکیس دو دن کے بعد تائیس تاریخ کو پھر واجت پیس ہونے جا رہا ہے تو دیت سمائی بہت کم ہے اسی لیے کچھ ایسا مہت اپنو بیواغ کو جو ہے گلوٹنگ میں لاکر اس پر بادو بیواغ کیا جائے گا اسی پر چرچہ ہو رہا ہے کہ کون کون بیواغ کو پائیوٹی کا آدھار پر رکھا جائے جو 6 دن جو ہم لوگ کو بادو بیواغ جنرلیس پر ہو رہا ہے اس پر کیسے چرچہ ہوگا چھارخنڈ ویدان سبا کے بجٹ ستر کے دوران 15 کاریے دیوست ہوں گے جس میں 23 جنوری کو سرکار بجٹ پیش کرے گی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چھارخن سرکار دوارہ پیش کیے جانے والے بجٹ پر ویپکش کی کیا پرتکریاں ہوتی ہے نیوز انڈیا کے لیے رانچی سے سموا داتا سورج کی ریپورٹ ویرانچی میں چارہ گھوٹالہ سے جڑے دیوگھر کوشاگار ماملے میں سجایافتہ لالو پساد یادا دورنڈا کوشاگار میں ہوئی عوید نکاسی کے ماملے میں رانچی کی سی بی آئی کوٹ میں اپستت ہوئے وہی لگاتار ہو رہی حاجری سے ایک اور جہاں لالو تھکے ہوئے دیکھے وہی کوٹ نے سی بی آئی کو فٹکار لگائی حالانکہ سی بی آئی کے گواہ نہیں پہنچنے سے کوٹ نے ناراجگی جتاتے ہوئے فٹکار لگائی ماملے پر ادھیوقتہ نے کہا کہ گواہ کی گیر حاضری کے وجہ سے کل کی تاریخ تیہ کی گئی دوسری اور دھمکا کوشاگار ماملے میں لالو پساد ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے نیائیدھیش شیوپال سنگھ کی عدارت میں پیش ہوئے ماملے کو آپ جلدی سے سنوائی کیجئے اور گواہ لانے کے لئے ان کو کہا گیا ہے جائپور کے جواہر نگر کے سروجنک پارک میں پارکنگ بنانے اور بیان باجی کرنے کے ماملے میں بی جے پی پردیش ادھیاکش اشوک پرنامی گھر گئے ہائی کوٹ نے اشوک پرنامی کو عدالتی آدیشوں کی او ماننا کرنے کا دوشی مانتے ہوئے نوٹس جاری کیا وہ یہ نوٹس پونم چند بھنڈاری کی یاچکہ کی او ماننا کرنے پر جاری کیا گیا نیائیدھیش کئیس جھویری کی کھنڈ پیٹ میں اس ماملے میں آدیش جاری کرتے ہوئے کہا کی اس ماملے میں ایک مہینے کے اندر کوٹ نے جواب مانگا ہے ڈویوالا کے رانی پوکھری میں مخیمندری تریویندر سنگھ راوت سورگیہ راجے شاہ راج کیے انٹر کالیج پہنچے تو یہاں پر سکولی بچوں اور نسی سی کنٹیٹو نے سی ایم کا بینڈ باجے کے ساتھ کارڈ آف آنر دے کر سواغت کیا تو وہیں سورگیہ راجے شاہ کے پریچنوں نے مخیمندری کا سواغت کرتے ہوئے انہیں شاول اور سمرتی چند دے کر سمانت کیا اور راجے شاہ کے نام پر کسی سرکاری یوچنا کا سنچالن کرنے کی مانگ کے ساتھ ہی ودھیالے پریسر میں سورگیہ راجے شاہ کی ایک مورتی ستھابت کرنے کی مانگ کی اس اوسر پر سورگیہ راجے شاہ کے پریچنوں اور کارکرم کے آئیوچکوں نے گریب احساہائے اور بزرگ ویقتیوں کو گرم کمبلوں کا وطرن کر ان سے آشربات لیا اس چیتر کے ایک بہت ہی ججارو اور کرمٹ جن پرتنیدی رہے ہیں انہوں نے لمبے سمیت تک جب یہ موسوری بیدھان سبا ہوا کرتی تھی اتر پردیش کے سمیے میں تب سے اس کا پرتنید تو کیا ہے وہ بہت سرل اور سپاٹ سبھاؤ کے وقتی تھے اندر اور باہر کوئی بھیج نہیں تھا آج ان کو سردھانجلی دینے کے لئے میں یہاں پر آیا ہوں ساتھ ہی اس چیتر کے ویکاس کے سمندت چھ ساتھ ڈیمانڈ سورگیہ رائنساہ میموریل سمیتی کے دوارہ رکھی گئی ہے اس میں کالبن موٹر مار گئے یہاں پر لوکل بس سیوہ ہے یا یاتیات کی سیوہ ہے یوگا پارک ہے اور اس انیا ڈیمانڈ یہاں پر یہاں جھارگن کے پورو منتری رمیز شنگ منڈا ہتیاکاند ماملے میں آروپی پورو منتری راجہ پیٹر کے ڈیٹیکٹر کے آویدن پر اب پچیس جنوری کو نیا کی وشیش نیالے میں سنوائی ہوگی نیا کی اور سے دائر انومتی یاچیکہ پر سنوائی ٹل گئی وہیں کوٹ نے راجہ پیٹر کی نیائک حراست کی آؤدھی پچیس جنوری تک بڑھا دی ہے دراصل 9 اکٹوبر 2017 کو جھارگن کے پورو منتری گوپال کرشنپ اور پھر راجہ پیٹر کو نیا نے گرفتار کیا تھا بتا دے کہ راجہ پیٹر پر پورو منتری رمیز شنگ منڈا کی نقصنیوں کی اور سے ہتیا کرائے جانے کے آروپ ہے آج ہم لوگ کا وہ لائی ڈی ٹیکنک ٹیسٹ پہ تھا ماملہ وہ ناگلے ڈیٹ کے لئے ٹل گیا سنوائی ہے پچیس تاریخ کو ہوگی کیوں ٹل گیا آج کوٹ نہیں بیٹھا ہے وہ سیواز مجھے سے آج دوسرے دن کے لئے ٹل گئی ہے سب چیز کوٹ نے بتایا دوسرے دن اب ہوگا آپ لوگوں نے اوپر بھی چیلنج کیا ہے ہاں ہم لوگوں نے انٹائر ریٹ کو پروسیکیوشن کو چیلنج کیا ہے بعد پھر سے کانگریس اشک چودری کے آس پاس منڈرا رہی ہے وہیں دو دن پہلے ہوئی کانگریس ودھائق دل کی بیٹھک میں ستائیس میں سے مہچ آٹھ لوگوں نے مانا کہ بیہار کانگریس میں ایک بار پھر بڑا فیر بدل ہو سکتا ہے وہیں کانگریس کے دوسرے ودھائق بھی اشک چودری کے ساتھ کھڑے ہیں حالانکہ اس دوران کانگریس کی ہلچل کے بیچ ایک اور جہاں اشک چودری جیڈیو کے بھوچ پہ شامل ہوئے وہیں آر جیڈی بھی کانگریس کے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہم کو تو جس جہاں بولا جاتا ہے وہاں رہتے ہیں پاٹی کے لیے ہم نے کام کیا ہے پاٹی کو کھڑی کرنے میں ہم نے اپنا بیش دینے کا پریاس کیا ہے ایسا تو ہے نہیں کوئی یہ تو نہیں کہا سکتا ہے کہ ہم نے پاٹی کے ساتھ بیمانی کیے راجنیتک پرستیتی بنی اس کے بعد ہمارے ساتھ جو بہبار ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے جو بیکتی ستیفہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو پاٹی سے ادھیکش پر سے ہٹا کر کے ایسے بیکتی کو بنا دیا گیا پرباری جو چناؤ کے سامنے دوسری پاٹی سے ٹکٹ لے کے لڑنے کے لیے پاٹی کے آفیس کو چھوڑ دیا اور ڈیرہ ساتھ تک پاٹی آفیس آیا لیا نہیں دیکھئے کانگریس کل ہی بیدھان کہا کہ ہماری راشتی استر پر راشتی جنتہ دل سے سمجھ ہوتا ہے اور بیہار میں ہم اپنے مددے کی لڑائی پر لڑیں گے اور میرا ایک ہی مددہ ہے اور وہ مددہ ہے سمپردائق سکتیوں کے خلاف میں کبھی بھی ہماری پارٹی ہمارے کارج کرتا بھاج پاہ سے سمجھ ہوتا نہیں کر سکتے اور راشتی اے جنتہ دل چکی یہاں کے بڑی پارٹی ہے اور بھاج پاہ کے خلاف وہ ہے تک کسی نے کسی چوراہے پر ہماری ان کی جو آپس کا جو مانسکتہ ہے ملتا ہے نیتی تو سے ہم لوگ بار بار آگرہ کرتے ہیں نیتی تو کو بتاتے ہیں نیتی تو کو پھر بتانے یہاں کام کریں گے کہ ہم لوگ کو وہاں رہتے ہوئے پرتانہ جھلنی پڑتی ہے اور مانسک طور سے اگر ہم لوگ پرتانہ جھلنے لے گا دیکھیں اسوک چودھری جی بیدھان منڈل کے سدس ہیں نہ کی بیدھائک دل اور بیدھائک ہیں اس لئے بیدھائکوں کا بیٹھک بلائے گیا اس میں ان کو ہو سکتا ہے کہ نہیں بلائے گیا ہو کیونکہ کچھ کارنوں سے اندرونی ماملہ میں ہم لوگ نہیں پڑنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی کی بات ہے لیکن کنھی کارن بس ان کو نہیں بلائے گیا ہوگا یا تو بلائے بھی گیا ہوگا تو وہ نہیں گئے ہوں گے اس پر ہم لوگ ادھک کیا بول سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے پارٹی کو مجبوط کر کے اور آگے لے جانا لیکن بہت دنوں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس کارن سے چھپد چل رہے ہیں یا ان کے اندرونی ماملہ ہے جیپور میں مکڑ سنکرانتی میں پشو چکت سالیوں کے اور سے چلائے گئے جاگرکتہ ابھیان کے چلتے لوگوں نے جاگرکتہ دکھائی پچھلے بار کی تلنا میں اس بار کم پکشی گھائل ہوئے پشو چکت سالے کے اپنے دیشک راجیش کمار شرما نے کہا کہ مکڑ سنکرانتی پر اسی پکشی گھائل ہوئے تھے جس میں دو پکشی کے پنک کٹنے کے کارن موت ہو گئی تھی وہی مکڑ سنکرانتی پر پشو چکت سالی ادھیکاریوں کے اور سے لگاتار مونیٹرنگ کی جا رہی تھی گلاوی نگری جیپور کے سبھی پندرے ہسپتالوں کے چکت سک اور ڈاکٹروں کی چھٹی رد کر دی گئی تھی مونیٹرنگ جو بھی آتا تھا اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا تھا اس کا نام لکھا جا رہا تھا جگہ کس جگہ سے آیا یہ جگہ کے نام لکھا جا رہا تھا اور ان کو سب کو ہر ہسپتال مونیٹرنگ بھی ہم نے پوری سٹی میں رکھا ہے ہمارے پندرہ ہسپتال ہیں پندرہ ہسپتال میں صبح نو بھئی سے شام کو چھوٹے تک چیک سالے کھلے رہے ہیں اور سب جگہیں جہاں جا پکشی آئے ہیں انہوں نے سب میں انفارمیشن دیئے کہ اتنا شام کو کس جگہ پکشی آئے ہیں ہمارے پاس میں کئی ہسپتال میں نہیں آئے کیونکہ اب کی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پبلک میں کچھ ایویرنیس بھی یہ رہی ہے مہین کرناٹک اور گوہ ندی بیوات کو لے کر گوہ کے جلس انسادن منتری کے بول بگڑ گئے ونوت پالیاکر نے بعد میں میڈیا سے افشبد کو ہٹانے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ بولتے ہوئے موہ سے افشد نکل گیا انہوں نے کرناٹک پر گوہ میں آنے والے مہا دی ندی کے پانے کو ٹروکنے کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پڑوسی راج راجنیتی کر رہا ہے انہوں نے بتائے کہ گوہ کے مکہ منتری منوہر پاریکر کرناٹک کے بی جے پی نیتا بی ایس یدی روپا کو اس بارے میں وچار ومرش کرنے کے لیے پتھر لکھ چکے ہیں پتھر میں انہوں نے پانی کے بنتوارے کو مانوی آدھار پر کرنے پر جور دیا ہے میں میرے اوفیشیلز کے ساتھ میرے چیف انجینئر اور انہیں انجینئر کے ساتھ سائٹ پہ گیا کرسہ بھندورے پروجیکٹ پہ تو ایسا پایا کہ کام تو چالو تھا لیکن مشینری وہاں سے ہٹوا دی تھی اس سے پہلے دن کام چالو تھا اور انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ ہم وہاں چک کرنے کے لیے آئیں گے تو انہوں نے وہاں سے مشینری ہٹوا دی لیکن وہ ادھر باجو میں کھڑی تھی ہنڈون سٹی میں پندرہ جنوری سے دوپایا واہن چالکوں کے لیے ہیلمٹ انیوارے کو لے کر جارید نردیشوں کے بعد یاتایت پولیس کے اور سے سرہانی قدم اٹھایا گیا ہے جس میں دوپایا واہن چالکوں کے پاس ہیلمٹ دیکھ کر یاتایت پولیس نے گلاب کا فول اور ایک پین گفٹ دے کر سممانت کیا وہی ایک کار چالک کو سیٹ بیلٹ لگانے پر یاتایت پرباری سمن سنگھ اور الٹی گروپ مینجر آرکے گھپتہ کے اور سے گفٹ ابھیان چلایا گیا وہی بنا ہیلمٹ چالکوں کے خلاف کاروائی کی گئی قریباً پچیس بہانوں کے اس میں چالان بھی کاتے گئے ہم نے جو ہیلمٹ کے لیے ابھیان چلایا گیا وہ آتا لوگوں سرکسہ کے لیے وہ سٹارٹ کیا ہے شروع کیا ہے جس میں ایل ایٹی کمپنی اور یاتا تکس بارہ جو ہیلمٹ پہنکے چل رہے ہیں وائک سبار ان کو بھول اور ایک گفت دے کر کے ان کو سماغت کیا ہے اور نے فریعت کیا ہے کہ وہ اسی طرح سے ہیلمٹ پہنکے چلیں اور اپنے اڑوٹ پڑوٹس میں اور اپنے بچوں کو بھی ایل ایٹی کمپنی ہم نے ایک بھولتا تھا پروگرام یہاں اور میں کیا ہے رانچی کے بکوریا کانڈ اور مکھے سچیو کے معاملے پر ستہ پکش اور ادھیکاری جہاں چپی سادے ہیں وہیں وپکش کے لیے یہ بجٹ ستر کا گرما گرم مدہ ہوگا بتا دے کی ویدھان سبا میں ویدھائک دل کے نیتاؤں اور ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی جس میں ڈی جی پی نے بھکوریا کانڈ کے مدہ پر چپی سادی رہی تو وہیں گرہ سچیو نے بھی کچھ نہیں کہا کون بولنے کے لیے اپلیٹ آتھورٹی ہے ڈی جی پی بولیں گے کی گرہ سچیو بولیں گے کی مکمنتری بولیں گے اب یہ تو ان کو تیہ کرنا ہے ہم تو اس ویسے پر سوال پوچھ سکتے ہیں اب یہ سرکار کے ہی میمان ہے ابھی تک تو اگر ایسا ہوتا اگر سرکار چل رہی ہوتی تو سائد کوئی کاروائی ہو رہی ہوتی جی پی میں دو الگ الگ لوٹ اور ہتیا کی وارداتوں کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے بتا دے کہ پولیس کمیشنر سنجے گروال نے پریس کانفرنس کر کہا کہ آٹھ جنمری کو سوڈالا تھانا چھیدر کے نند پوری کالونی میں ڈیری بوتھوں سے کلیکشن کرنے والے ایجنٹ اومرگاش کی ہتیا کر لوٹ کی گئی تھی جس کا جی پی پولیس کی دس ٹیموں نے سی سی ٹی وی کیمرو کی سہیتہ سے خلاصہ کر چار ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے وہیں پولیس کمیشنر سنجے گروال نے کہا کہ دوسری گھٹنا دس جنوری کی ہے شپرہ پت تھانا علاقے میں کمل برمن کی ہتیا اس کے دوست راجو نے کی تھی وہیں پولیس نے راجو کو جھوٹپور سے گرفتار کیا ہے یہ وارداز مانڈے کی تھی ایج کو مانڈے تھا اور اس سمیہ سکتی لگبک سیونٹی نائن گوٹس کا انہوں نے کلیکشن کر لیا تھا اس میں تو چار لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کے نام ہیں شبم چودری پترچری جگمون چودری یہ برمپوری میں نواز کرتے ہیں اور یہ ابھی 11th کلاس ہے یج سنگھ پترچری بابند سنگھ نوازی تھانا یہ بیہار کے نوازی ہیں اور حال یہ برمپوری میں رہتے ہیں سنیل کمار پترچری جیارسی لال یہ بھی برمپوری کے نوازی ہے اور ایک فورت پرسن جو تھا انکت سینی پترچری رمیشت سینی یہ سوڈالا میں ہی رہتے ہیں جہاں پہ یہ ادھر یوپی کے آگرہ میں ناری سرکشہ کے تمام پریاسوں کے بعد بھی بلاتکار کی وارداتیں کم نہیں ہو پا رہی تاجہ ماملہ تھانا خطولی چھیتر کا ہے جہاں آگرہ علیگر مارک پر چلتی گاڑی میں یوپی کے ساتھ بلاتکار کرنے کا ماملہ سامنے آیا تھانا ایتما رولا چھیتر کے پرقاش نگر کی رہنے والی یوپی نے بولیرو سوار یوکو پر سواری کے بہانے گاڑی میں بیٹھا کر بلاتکار کرنے کا آروپ لگایا یوپی کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس نے یوپی کا میڈیکل کرایا اور ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی جالور میں اتر پشچم ریلوے کے مہا پربندک ٹی پی سنگھ اور ریلوے کے انیہ ادھکاری وشیش ٹرین سے باروڑی ہوتے وے ویبن سٹیشنوں کا نرکشن کیا جس کے بعد مہا پربندک بھینمال ریلوے سٹیشن پہنچے جہاں انہوں نے سٹیشن کا نرکشن کیا وہیں ستھانیے ویعاپاری شہر واسیوں نے مہا پربندک ٹی پی سنگھ کو گیاپن دے کر ویبن سمشیوں سے اوگت کروایا بندائیو کے وزیر گنج سے ایک کلومیٹر پہلے اچانک سینٹرو کارک میں لگی گیس کٹ میں آگ لگ گئی جس میں پوری گاڑی آگ کا گولہ بن کر دھون دھون کر کے جلنے لگی گاڑی میں سوار تین لوگ جندہ جل گئے ساتھیے کے بچہ بھی بری طرح سے جھلس گیا گھٹنا رویوار رات نو بجے کی ہے بتا دے کی کار میں آگ اگیات باہن کی ٹکر سے ہوئی اور مرنے والوں کی سنکھیا دو بتائی جا رہی ہے اتراخند کے کاشیپر میں ڈھائی مہینے پہلے شبینہ کی موت کے معاملے میں نیا موڑ آیا شبینہ کے پریجنوں نے موت کی جانچ کی مانگ کی ایسے میں قبر کو خدوانے کی مانگ کی گئی وہیں کوٹ کے آدیش پر بھاری پولس بلکی نگرانی میں شبینہ کی قبر خدوائی گئی کوتوالی پولس نے قبر کو خود کر شبینہ کے شو کو باہر نکالا اور شو کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا حالانکہ شبینہ کی موت کن کارنوں سے ہوئی اس کے پیچھے آخر کیا سچ ہے یہ تو جانچ کے بات پتا چلے گا مردکا شبینہ کے بھائی مہندی حسن دوارہ مانے نیالے کے آدیش پر مکدنہ پنجی کرتو اس میں نے بتایا کہ میری بہن کی جو ہے سندگ پرشتیوں میں مرتی ہوئی ہے تتہا میں اس کی مرتیوں سے سندوش نہیں ہوں کی اس کی کس پرکار ہوئی ہے اور اس کے سلسلال والوں نے مینا پنچیت نام پوسٹ ماتم کرا ہے اس کا دفن کر دیا ہے اس پر ماننے نیالے کے آدیش پر مکدنہ پنجی کرتو ہوا جس کی بیچنا مجھ پرباد نکشہ دورہ کی جاری ہے اسی کے کرم میں کیونکہ شب پور میں ہی دفن ہو چکا تھا تو نیام آنسار اس کا ایش نیام مہدے سے نمتی پرابت کر شب کا ادھکرن ادھم سنگھ نگر کے اینج چہہتر گھوٹالے میں ایسائی ٹی نے پھر سے دھر پکڑ شروع کر دی ہے وہیں ٹیم نے دو اور ادھیکاریوں کو گرفتار کر نینیتال کو اٹھ کے سمکش پیش کا جیل بھیج دیا ستروں کے انسار اینج گھوٹالے میں نلمبت چل رہے پی سی ایس ادھکاری انل شکلہ اور لالکوہ تحصیل دار مہن سنگھ کو دیر رات گرفتار کیا گیا وہیں ستروں کے مانے تو دونوں ادھکاریوں میں اینج چہہتر گھوٹالے میں تتکالن ایس ایلو اور تحصیل دار رہتے ہوئے بینک ڈیٹ میں بھومی کی پرکرتی کو بدلتے ہوئے سرکار کو چونہ لگانے کا کام کیا تھا جس کے بعد سے ہی ایس ایٹی پورے ماملے کی جانچ کر رہی تھی مدی پردیش کے نمچ تحصیل جابت کے سکولی چھاتر سکول کی چھت سے گر گیا جسے سکول میں افرا تفری مچ گئی گمبیر روپ سے گھائل چھاتر کو اسپتال میں بھرتی کرایا سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے سکول کی لاپر بھائی کیونکہ تیچر نے دھیان نہیں دیا میں گئی تو میرے اوپر بھائی چیک کے آئے میں نے کہا بچہ گیرا تو تیچر کی گل تیچر کو دھیان رکھنا تھی کیسی گیرا کیسی نہیں گیرا تو بڑے سار کو بتا دی میں انکہ آج کی ذریق میں تالہ لگے گئے بچہ گیا بچہ بچہ کچھ ہوگا تو کاروائی تو کرے گی نا یہ لڑکا ہے واویس سین پتا سنین سین یہ ویڈجالے میں اتھل رکھ ہے اور ریشت میں بچے کو کھلنے کے لئے چھوڑتے ہیں تو دوران یہ ابھی پورے جاوات کے اندر پتنگوں کا ماحول چل رہا ہے تو کٹیوی پتنگ آتی ہے وہ راجستان کے جیسلمیر کے پوکرن میں پدماؤتی فلم کو بین کرنے کی مانگ کو لے کر گرامین یواؤ نے ریلی نکال کر دیش کے پردھان منتری کے نام پولیس تھانا ادھیکاری رام دیورہ کو گیاپند سوپا اس دوران فلم کو پورن تیا پرتیبندت کرنے کی مانگ کی گئی کرنی سینہ کے رام دیورہ عدیقش روپ سنگ تمر کے نیترتو میں پدماؤتی فلم کو پورن تیا بین کرنے کی مانگ کو لے کر گاؤں کے نوکھا دھرمشالہ میں ریلی نکالی گئی اسی کے ساتھ ہی اس وقت کے بولٹن میں فلحال اتنا ہی لیکن تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز زیر موسیقی 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 موسیقی